بولی ووڈ میں حال فلال میں پتھان مووی ریلیج ہوئی جس نے باکس آفیس کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اور اس مووی کا پرفارمنس ابھی تک بہت زیادہ اچھا آرہا ہے صرف تین دنوں میں ہی اس مووی بھی نے تین سو کروڑ کا بیجنس کیا اور اب چار یا پانچ دن ہو چکے ہیں تو میرے حساب سے اس کا کلیکشن اور بھی زیادہ ہو چکا ہے لگ بگ لگ بگ سارے چار سو یا پانچ سو کروڑ کے قریب پہنچ چکا ہوگا لیکن اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے یسراز فلم کے اپکمین مووی کے بارے میں جو کی ہے اسپائی یونیورس کی مووی وار ٹو جیہاں دوستو وار ٹو جس کا انتجار ہم سبھی فینس بہت ہی بے سبری سے کر رہے ہیں وار ٹو میں ریتک روسن ہمیں دکھائی دیں گے وار میں ٹائگر سروف تھے ان کے اپوزیر اب وار ٹو میں کون ہوگا اسی کے بارے میں ہم لوگ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے آپ کو بتا دے کہ بہت ساری نیوزیں نکل کے آئی ہیں وار ٹو سے ریلٹیڈ اور انہی کے بارے میں ہم لوگ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تو دوستو اسپائی یونیورس کی سب سے پہلی مووی آئے تھی ایک تھا ٹائگر اس کے بعد ٹائگر جندہ ہے پھر وار آئی اب پتھان اور اگلی مووی ہوگی ٹائگر تھے اور اس کے بعد وار ٹو وار ٹو میں ہمیں اسپائی یونیورس کے تینوں ہی کیریکٹر دکھائی دیں گے ریلٹی کرو سن ڈیفینیٹلی مین لیڈ رول میں ہوں گے لیکن سلمان خان اور سارو خان ٹائگر اور پتھان کے اوتار میں ہمیں قیمیوں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے مین لیڈ رول کی بارے ہم بات کریں جو کہ ریلٹی کرو سن کے اپوزٹ دکھائی دے سکتے ہیں وہ ہیں جیم یعنی کی جون ابراہم پتھان مووی میں جون ابراہم نے جیم کا رول نبھایا تھا جس میں دکھایا گیا کہ وہ ڈیڈ ہو چکے ہیں یعنی کی مر چکے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جیم کی واپسی ہوگی جون ابراہم ہمیں وار ٹو میں ریلٹی کرو سن کے اپوزٹ دکھائی دیں گے اور اسی سلیٹر ہمیں سلمان خان اور سارو خان بھی وار ٹو میں آتے ہوئے دکھائی دیں گے یعنی کی وار ٹو کا جو کاسٹ ہوگا وہ کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہوگا رتی کرو سن لیڈ رول میں ہوں گے اس کے علاوہ جون ابراہم کی انٹری ہو سکتی ہے واپس سے کیونکہ جون ابراہم کے کریکٹر کو کافی زیادہ پیار ملا ہے درسکوں سے سارو خان سے بہتر بھی کوئی کوئی انہیں بتا رہے ہیں لیکن ان کا پرفومنس بہت زیادہ جبردست رہا ہے اسی وار ٹو میں ہمیں سائے جون ابراہم دکھائی دیں گے اور سلمان خان سارو خان کا کیمی ہوگا جو کی وار ٹو موی کو بلوگ بوچٹر بنانے کے لیے کافی ہے پتھان کے بعد اب ٹائگر تھری کا انتجار سبھی فینس بہت ہی بے سبری سے کر رہے ہیں ہم سبھی بھی فینس بھی کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں اب ٹائگر کیا کرتا ہے اور کیا ٹائگر پتھان کے اس میگا بلوگ بوچٹر ریکارڈ کو توڑ پائے گا یا فیر نہیں تو بس دوست ہمارے ویڈیو میں اتنا ہی اس پر یونیورس سے اور ویڈیوز ہمارے چینل پر ملیں گی آپ ہم ویڈیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں